اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اچھا بھئی حمزہ صاحب لہور سے پوچھتے ہیں میں ایک فری لانس گرافک ڈیزائنر ہوں اور فوٹوز ایڈٹ کرنی پڑ جاتی ہیں اسلام میں مصوری حرام ہے تو کئی لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دو یہ حرام ہے کیا مصوری واقعی حرام ہے جی ہاں اسلام میں تصویر سازی حرام ہے جو پرنٹ تصویر ہوتی ہے اصل میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہی تصویر ہوا کرتی تھی اور اسی کے وہ فسادات ہیں تعظیم کا ذریعہ بنتی ہے شرک کا ذریعہ بنتی ہے اس میں بزاہات لخلق اللہ وغیرہ ہے جس کی وجہ سے تصویر کو حرام قرار دی ہے لیکن وہ پرنٹڈ تصویر اگر ڈیجیٹل تصویر میں ایسی ایڈٹنگ کرنی پڑتی ہے تو جائز ہے ہماری رائے اس میں یہی ہے پرنٹڈ تصویر میں کرنی پڑتی ہے تو پھر نا جائز ہے البتہ وہ پرنٹڈ تصویریں جو کسی ضرورت سے ہوں جیسے پاسپورٹ کے لیے آئی ڈی کارڈ کے لیے ڈاکومنٹیشن وغیرہ کے لیے جو تصویریں ہوتی ہیں جو لہوہ لائپ کے طور پہ نہیں ہیں کھیل تماشے انٹرٹینمنٹ کے طور پہ نہیں ہیں واقعی ان کی ضرورت ہے تو وہ بھی تصویروں کے ایڈٹنگ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ویسے ہی جو پرنٹڈ تصویریں ہوتی ہیں کاغذ پہ یا کسی بھی کپڑے پہ جاندار کے چہرے کی تصویروں کی بات کر رہا ہوں تو ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی مقصد نہ ان کا تو ان کو وہ بنانا یا ایڈٹ وغیرہ کرنا حرام ہے نجائز ہے اس کی ارننگ میں پھر حرام ہوگی ساوت افریقہ سے کسی نے پوچھا ہے میرا تعلق کراچی سے ہے کیا میں یہ وسیعت کر سکتی ہوں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے کراچی میں دفن ہو جائے آپ یہ وسیعت نہ کریں یہ مکروح ناپسندیدہ وسیعت ہے جہاں انسان کی موتو وہیں دفن ہو جائے کیونکہ میت کو اتنی دور لانا لے جانا یہ سب چیزیں شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں تو اس لیے اس سے اجتناب کریں آپ اللہ کے حکم پہ راضی رہنا چاہیے انسان کو وارث ان کو بھی پرابلم ہوگی نا وہاں سے اتنا دور لانے میں پھر میت کی خود بھی بے کرامی بھی ہے اس میں تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں گو کہ اختلافی مسئلہ اس میں گنجائشیں بھی نکالتے ہیں اور بعض حضرات اس کو بالکل ناجائز کہتے ہیں تو اس اختلاف میں پڑے بغیر وہ دیکھیں جو شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب ہے بہتر یہی ہے کہ جہاں انتقال ہے آپ وہیں دفن ہو جائے اللہ کرے آپ کی عمر اللہ لمبی کرے انتقال ساؤت افریقہ میں نہ ہو کراچی میں ہی ہو جائے یعنی اپنے ٹائم پہ انڈیا سے کسی نے پوچھا میں نے فجر کی نماز ادا کی نیت سے پڑھی دو تین دن کے بعد معلوم ہوا کہ اس وقت سورج نکل چکا تھا تو کیا میری وہ نماز قضا میں شمار ہو جائے گی یا مجھے دوبارہ قضا کی نیت سے ہی دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی کوئٹا سے جان فاروق نے پوچھا ہے نہیں انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے دیکھیں ایسی صورت میں نماز ادا نہیں ہوئی فجر کی نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑھے گی اور قضا ہی ہوگی ظاہر ہے وہ ادا تو نہیں ہوگی لیکن نیت اس میں ضرور نہیں ہوتی قضا یا ادا کی بس آپ یہ دل میں نیت کریں وہ جو نماز میری اس دن میں نے رہ گئی تھی تو وہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں یوں نیت کرنے کافی ہے خیر الاسلام آسام انڈیا سے کہتے ہیں جی میرا ایک دوست تھا کیا لکھا ہوا یہ تقریبا ہمارے ساتھ بیس مہینے کا بیس مہینے کا دوست کیسا ہو سکتا بیس سال کا ہونا چاہیے میرا خلال شاید انہوں نے غلط لکھ دیا ہے میرے ساتھ کھیت گیا ہوا تھا طالعب میں گر کر فوت ہو گیا ایک مہینہ ہو گیا ہے دل سے دکھ ختم نہیں ہو رہا کوئی حدیث وغیرہ بتائیے کہ دل کو کچھ تسلی مل جائے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے جو اس مسئبت تمہیں پہنچی ہے ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ نہ پہنچے اور جو مسئبت تمہیں نہیں پہنچی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ پہنچ جائے تو ما قدل اللہ کہنا چاہیے جو مقدر میں تھا ہو گیا بس آپ کے دوست کی موت لکھی ہوئی تھی اس نے اسی ٹائم پہ مرنا تھا اور اس پہ آپ سبر کریں گے تو اللہ اس کا نعم البدل آپ کو عطا کرے گا اس کا عجر عطا فرمائے گا قیامت کے دن تو جو بھی ہو گیا سو ہو گیا وہ ریورس نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کے علمے پہلے سے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک کانٹا بھی مسلمان کو چھپتا ہے تو اس پہ بھی اللہ اس کو عجر دیتے ہیں تو آپ کو دوست کا غم ہے کہ وہ بچارہ ڈوب کے ہلاک ہو گیا تو یہ غم تو کانٹا لگنے سے زیادہ بڑا غم ہے تو اس پہ اللہ آپ کو نوازے کا عجر دے گا اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جدائی عارضی ہے ہمیشہ کی نہیں ہے آپ کا دوست آپ سے پہلے منزل پہ پہنچ گیا آپ اگلی ٹرین سے آ رہے ہیں آپ نے بھی تو وہیں جانا ہے جہاں وہ گیا ہے وہ ڈوب کے مر گیا آپ ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے مر جائے اللہ نہ کرے جلدی مرے اللہ کرے لمبی عمر ہو آپ کو لیکن لمبی عمر کے بعد بھی تو مر نہیں ہے تو یوں سمجھیں کہ آپ کے ایک دوست ہے وہ ذرا فاسٹ ٹریک سے چلا گیا ہے وہ جہاز میں بیٹھ کے چلا گیا آگے پشاور جانا ہے یا لاہور جانا ہے تو وہ پہلے پہنچ گیا آپ ٹرین سے آ رہے ہیں پیچھے پیچھے تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے تو ملقات ہو جائے گی برزخ میں بھی جیسی آپ مریں گے نا آپ کے اپنے جتنے بھی مرہومین ہوتے ہیں ان سے انسان کی ملقات ہوتی ہے تو آپ کی بھی ہو جائے گی اپنے مرہومین سے دوست سے بھی ہو جائے گی نفیس صاحب میرپور خاص سے پوچھتے ہیں میں پیدائشی طور پر ایک ٹانگ سے معذور ہوں میری عمر اکیس سال ہو گئی ہے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری معذوری کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں مل رہا میں چاہتا ہوں کہ ایسا کاروبار کروں کہ لوگوں کو میرا عیب ہی نظر نہ آئے میرے والدین میری حالت کی وجہ سے مجھے اکیلے گھر سے باہر جانے نہیں دیتے جس کی وجہ سے میں گھر میں بیٹھا بیٹھا نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہوں براہ مہربانی رہنمائی فرمائیں کہ میں ایسا کیا کام کروں جس سے میرے والدین بھی مطمئن ہو جائیں اور اچھی جگہ رشتہ بھی مل جائے حضرت مولا صلی اللہ علیہ وسلم شکبر صاحب رحمہ اللہ تعالی جو شہید ہوئے وہ بھی پاؤں سے معذور تھے اور دونوں پاؤں سے معذور تھے ساری زندگی ویلچئر پہ گزری ان کی تو انہوں نے مدرسے میں پڑھائی کہ دوران ایک کام شروع کیا شہد کا بزنس اور ایک کین خریدا انہوں نے وہ بیچا وہاں سے کرتے 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 اللہ نے اتنا نوازا ان کو کہ انہوں نے پھر زندگی بھر مدرسوں میں بغیر تنخواہ کے پڑھایا ہے بلکہ الٹا تعاون کیا کرتے تھے وہ اور دو شادیاں کی انہوں نے جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو دو وائفز تھیں ان کے پاس ماشاءاللہ آج ان کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں داماد ہیں اور ان کا وہ کاروبار اب بچے چلا رہے ہیں تو بعض دفعہ اللہ تعالی آپ تھوڑی سی محنت کریں گھر سے نکلیں کچھ تھوڑا سا بزنس اچھا انہی دنوں میں میں نے بھی شروع کی اب شہد کا کاروبار میرا کام بلکل بھی نہیں چلا اور آپ دیکھ لیں 22-23 سال کے بعد جا کے میں نے وہ مقامی بند کر دیا تو کیونکہ میرے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں ٹھیک ہے نا تو اللہ نے کہا کہ نہیں بھائی تو کچھ اور کر لے تو جب انسان معذور ہوتا ہے نا تو ایک طرح سے اگر وہ کہیں ناکام ہو رہا ہو تو اگر وہ کچھ کرے اللہ دوسری طرف سے اس کو نواز دیتے ہیں تو ان کے کام میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ ماشاءاللہ اتنا چل گیا کام تو میں نہیں کہہ رہا آپ شہد کا کام کریں میرا مقصد ہے آپ کچھ نہ کچھ کریں بزنس ایسا کریں جو ہاتھ ڈالیں بزنس میں اچھا یہ نہیں ہوتا کہ بزنس میں کے آج شروع کیا آپ نے تو آج ہی لاکھوں روپے کمانا شروع کر دیا اور بی سیوں رشتے آنا شروع ہو گئے آپ کے پاس ایسا نہیں ہوتا حضرت مولانا اسلام شکوری صاحب رحمہ اللہ نے جب کام شروع کیا بہت سلولی 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 کئی سال کے بعد جا گے پھر وہ اس میں ترقی ہوئی ہے پھر انہیں بقاعدہ کمپنی بنائی پھر ملازم رکھے اور پھر تو وہ دین کی خدمت میں لگے رہے کاروبار تو ان کے ملازمین نے سنبھالا با تھا پھر ان کے بیٹوں نے سنبھال لیا تو جب بیٹے بڑے ہوتے گئے بچے بڑے ہوتے گئے تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ بسم اللہ کریں حمد کریں میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور جو اس طرح کے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو بھی چاہیے کہ بھئی ان کو ترجیح دیں دوسروں پہ کیونکہ معذور آدمی بچارہ کیا کرے گا وہ تو ہر کام میں بچارہ اگر لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے پیچھے رہ جائے گا تو ہمیں ترجیح بھی ایسے ہی لوگوں کو دینی چاہیے جن میں کوئی معذوری ہو تو ان کے کاروبار کو ہم سب کو مل کے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اس طرح سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں تو دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ میں برکت دے آپ کے کام میں اور ویسے بھی آج کن آن لائن بزنس کی اتنی قسمیں آ چکی ہیں ایمیزون پہ بزنس ہو رہا ہے اس کے علاوہ بھی آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس میں تو دونوں پاؤں کا سلامت ہونا ضروری نہیں ہے پہلے لوگ کرتے تھے باہر سے بوریاں اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں آپ نے تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی آپ نے انٹرنیٹ پہ بزنس کر سکتے ہیں اس میں آپ کوشش کریں بہت سارے بزنس ہوتے ہیں وہ تو آپ کو کاروباری لوگ ہی اچھا مشورہ دیں گے میں تو مولوی آدمی ہوں میں بزنس کے مشورے کے بجائے آپ کو حلال حرام قد بتا سکتا ہوں لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ آپ بھی بزنس کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ بزنس نہیں کر سکتے لیکن ہمارے ہم بڑا مسئلہ یہ ہے چاہے انڈیا ہو پاکستان ہو انڈیا میں تو پھر بھی اب لوگ کچھ دل جمعی کے ساتھ کام کرتے ہیں پاکستان میں تو میں نے دیکھا ہمارے لانڈے لپاڑے ان کو کروڑپتی بننے کا شوق ہوتا ہے کام یہ استقامت کے ساتھ کرتے ہی نہیں ہیں میں نے بڑے لڑکے دیکھیں بڑا جوش ہوگا جی اب ہم بزنس کریں گے یہ کریں گے چار دن کے بعد جب دیکھتے ہیں پیسہ نہیں آرہا تو بیڑے جاتے ہیں آرام سے وہ سمتے ہیں چار دن میں پیسہ آ جائے گا بھئی آپ احمد کر کے اور اگر آپ سے بزنس نہیں ہوتا تو آپ محنت کر کے ایڈوکیشن میں آگے بڑھیں تعلیم میں آگے بڑھیں اچھی جوب مل جائے گی آپ کو ترجیح تو بزنس ہی کو دینی چاہیے لیکن ظاہر ہے ہر آدمی نہیں کر سکتا تو بزنس مین کو بھی تو ملازم رکھنے ہی پڑتے ہیں اگر سارے ملازم تاجر بن جائیں گے تو تجارت کہاں سے چلے گی لوگوں کی تو آپ پڑھائی کو فوکس کریں گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گھر میں بیٹھ کے زیادہ آدمی اچھا پڑھ سکتا ہے باہر گھومنے والوں سے پڑھائی کو فوکس کریں آپ چارٹرڈ اکاؤنٹ بن جائیں آپ سی اے کرنے والا آپ کو پتا ہے پاکستان میں اس کی کتنی ویلیو ہے لیکن محنت بہت کرنی پڑتی ہے تو آپ محنت کر لیں آپ کو فیل ہو کے بھی آپ کی اچھی تنخواہ ہو جائے گی تو اس میں تو کوئی یہ نہیں ہے کہ جی چارٹرڈ اکاؤنٹ اس کے دونوں پاؤں سلامت ہوں تو اس کو جوب ملے گی ایسا نہیں ہے تو اس لیے بہت سارے ڈاکٹر بن سکتے ہیں آپ بہت سارے کام ہیں جس میں آپ کر سکتے ہیں گھر بیٹھیں نفسیاتی مریض نہ بنیں کچھ کریں پھر انشاءاللہ دیکھو آپ کی چار شادی ہوں گی انشاءاللہ صلو اور الحبیب